موسیقی دبات کوہنو تراہے پر علاقے میں خواجہ نگر محلے واقعہ جامت القریات فیضان پنجتن پاک میں تیس اپریل بروز پیر سلانہ اجلاس مناقض کیا گیا کیونکہ تیس اپریل کا اجلاس صرف اور صرف خواتینوں کے لیے مقصود کیا گیا ہے اسی لیے انتیس اپریل کو جامعہ میں ایک دعائیہ تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے حضرت اللہ مولانا قادری حامد علی صاحب نے شرکت فرمائی اور ایک دعائیہ اور ناتیاں محفل آراستہ کی گئی آخر میں جامعہ کے بانی اور محتمین حضرت اللہ مولانا حاشم القادری نے سبھی حضرات کا شکریہ ادا کیا ملت کی بیٹیوں کو قرط اور حفظ قرآن کی تعلیم دینے والے مشہور و معروف دینی تعلیمی ادارے جامعہ تلقریات فیضان پنجتن پاک خواجہ نگر معروف بھائی والی گلی کے کوہ نور پیراہ سنبل روڑ مرہ دوار میں انتیس اپریل دھوپیر کو ایک پرنور دعائیہ تقریب آراستہ کی گئی جس کی صدارت حضرت علمہ قادری حامد علی صاحب نے فرمائی اور آپ ہی کی دعا پر اس نورانی محفل کا اقتطام ہوا بعد فجر قرآن کھانی ہوئی پوریگرام کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوا بعد ناتخوانی کا سلسلہ چلا قاری محمد نعیم الدین نے عظمت قرآن پر روشنی ڈالی نظامت قاری تاہیر میانے کی اس موقع پر قاری آبید علی مفتی شبیر احمد مولانا عبد المطلب خصوصی خطاب حاشم القادری نے کیا اور اس سال جامعہ کی چودہ بچیاں قاریاں قرآن بن کر فارغ ہو رہی ہیں اس موقع پر ڈاکٹر ناصر پاشد نسیم پاشا پاشد فہیم بھائی ڈاکٹر عبدالقیوم آصف حاجی محمود سابر بھائی حاجی یاکوب روز بھائی آدی موجود رہے مانا کے بہت میری گناہگار ہے آنکھیں 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 آگے آنکھیں پھر بھی در لبی کی طلب دار ہے آنکھیں ایک روشن اور تابناک کے اجارہ بنائے مزید ترکی آتا فرمائے اللہ خیر و خوبیوں سے نوازے توقعی حیثم القادری کی امانوں نے یہ پناہ پر کرنے آمین آج عزامل تاریات میں کانسل علماء اکرام رشریف لائے اور یہ چند دنوں میں یہ ادارے نے کافی ترقی کی ہے ہمیں رحمد اللہ خوشی ہوتی ہے کہ سرسید نگر کرنے کا کوئی لڑکیو اور تعلیم ادارہ نہیں تھا مگر ہمارے استادے پر محترم پاڑی حاشن القادری صاحب نے بڑی محنموں کے ساتھ اس ادارے کو قائم کیا اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہر سال یہاں پر صحیح طریقے سے پرانے قریب کی تعلیم اور پیرات کے ساتھ بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بچیاں جو صحیح معنی میں قرآن کریم پہلا سیکھ رہی ہیں لہذا ہماری حضرت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک بطالہ حضرت کو ترقی آتا فرمائے اور اس ادارے کے اندر مولا کو ترقی آتا فرمائے اور ہمارے حضرت حافظ و قاری حامد علی صاحب کے سرپرد کے میں ادارہ چل رہا ہے رب کی بارگاہ میں دعا ہے جو مولا اس ادارے کو کوس طرقی آتا فرمائے جو حضرت بھی اس ادارے میں ترقی کر رہے ہیں اس سے اور گزارش ہے اس ادارے میں زیادہ سے زیادہ ترقی فرمائے اور اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک بطالہ حضرت فرمائے ترقی آتا فرمائے السلام بارگاہ مناچی اس کو حاشم القادری ایٹ بھی کرتے ہیں حضرت اس میں کل کیا پروگرام ہونے والا ہے اور آج کیا پروگرام ہوا مہترم ناظرین آج مراد آباد کے کوہمور احتراہ باجہ نگر مارو بھائی بھائی گلی میں جیمیتر قاریات فیضان پنجتن پاک ایک بچیوں کا عظیم ترین ادارہ ہے اس ادارے میں جو بچیاں شوگئے ترات سے فارغ ہو رہی تھیں ان کے تکمیلے ترات کے تعلق سے ایک دعائیہ اور ناتیہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں جس کی صدارت حضرت علامہ قاری امام القرآن قاری حامد علی صاحب قبلہ شاہد بھی نے فرمائی اور حضرت ہی کی دعا پر اختتام ہوا اس کے علاوہ دیگر علامہ اکرام نے خطابات فرمائے جیسے کہ حضرت مولانا قاری نیم الدین صاحب نے عظمت قرآن پر روشنی ڈالی قاری عامد علی صاحب نے نظران عقیدت نات کی شکل میں پیش کیا قاری محمد نیم صاحب نے اس محفل کی نظامت پر نقابت کے فرائض انجام دیئے قرآن عظیم کی تلاوہ سے محفل کا آواز ہوا اور چودہ بچیاں آج جن کو حضرت نے جن کا تعلیمی جائزہ یعنی انتہان لیا اور کل ان کو ردائے فرائض سے نوازہ جائے گا کل کا پروگرام خالص خواتین کے لئے مختص ہے اس میں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں شرکت فرمائیں گی اور جس میں خطاب کرنے کے لئے باہر سے عالمہ فازلہ تشریف لا رہی ہیں مثال کے طور پر راجستان بھیلوڑا سے حضرت عالمہ قدسیہ روحی تشریف لا رہی ہیں سنبل سے فاطمہ زہرہ تشریف لا رہی ہیں اور پیٹا سے عقیلہ بیگم تشریف لا رہی ہیں شاہ پور پیپرسانہ سے حضرت قاریہ شاہینہ رزوی جن کی صدارت میں یہ پیروگرام ہوگا لہذا میں اپنے عوام سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ کل کے پیروگرام میں اپنی بہو بہن بیٹیوں بیویوں کو شرکت کا موقع انعائد فرمائے تاکہ وہ عالمہ فازلہ کے خصوصی بیانات سن کر ان کی زندگی میں انطلاب پیدا ہو سکے اور ردائے فراغت کا پرکریک منظر بھی ملائزہ فرمائے حضرت یہ کتنے سالوں سے پرکرام ہوگا یہ پروگرام چوتھا سالانہ پروگرام ہے پچھلے سال نو بچیاں اسی ادارے سے فارغ ہوئی تھی اس سے پیش تر تین بچیاں فارغ ہوئیں اس سے پیش تر بھی دو بچیاں حافظ بن کر بھی اس ادارے سے نکل چکے ہیں اور اس وقت تقریباً دو سو بچیاں زیر تعلیم ہیں الحمدللہ یہاں پر ہوشٹل کا بھی معقول انتظام ہے جس میں بچیوں کے پردو نوش کا معقول انتظام رہتا ہے تعلیمی میار الحمدللہ ہماری دنیوی تعلیم بھی ساتھ ساتھ میں رکھی ہے اور دینی تعلیم کا معقول انتظام ہے اس ادارے کی خصوصیت قرآن عظیم کو تجبید کے ساتھ پڑھنا پڑھانا